موسیقی نمشقہ جرہت کے ہندی میں آپ کا سواگت ہے سیت لاسٹمی کس دن منائی جا رہی ہے آئیے جان لیتے ہیں ہم سیت لاسٹمی کا شعب مہورت پوجا ویدی ان کا کیا کیا پرساد ہمیں چڑھانا چاہیے اور ان کی کیا قطع ہے اور سیت لاسٹمی پوجا سے ہمیں کیا کیا فائدی ہوتے ہیں سیت لاسٹمی یہ اشٹمی ریتو پریورتن کا سنکیت دیتی ہے اس بدلاؤں سے بچنے کے لیے صاف صفائی کا پونڈ دھیان ہمیں رکھنا ہوتا ہے سولہ مارچ کو اس بار سیت لاسٹمی گبرت رکھا جائے گا سیت لاسٹمی کے دن ماتا شیتلا کی پوجا کی جاتی ہے ہولی کے آٹھوے دن شیت لاسٹمی منائی جاتی ہے یہ اشٹمی ریتو پریورتن کا بھی سنکیت دیتی ہے ہر سال ہولی کے آٹھوے دن شیت لاسٹمی منائی جاتی ہے اس بار یہ اشٹمی سولہ مارچ دو چار بیس کے دن منائی جا رہی ہے کشن پکش کے اس شیت لاسٹمی کو ہم بسوڑا یا فکر شیت لاسٹمی کے نام سے جانتے ہیں مانتا ہے کہ شیت لاسٹمی کے دن گھر میں چکولہ نہیں جلائے جاتا ساتھ یہ اشٹمی ریتو پریورتن کا سنکیت دیتی ہے اس بدلاؤں سے بچنے کے لیے صاف صفائی کا پونڈ دھیان رکھنا ہوتا ہے ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس اشٹمی کے بعد باسی کھانا نہیں کھانا چاہیے شیت لاسٹمی کا کیا مہورت ہے شب مہورت کیا اس کی پوجہ ویدی ہے اور اس کے کتھا کے بارے میں ہمیں جان لیتے ہیں شیت لاسٹمی کا ورد جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا سولہ مارچ کے دن منایا جا رہا ہے اس کا جو شب مہورت ہے وہے صبح چھ بچ کے چھالیس منٹ سے پرارمب ہو کر سام کو چھ بچ کے اٹھالیس منٹ تک رہے گا سیت لاسٹمی کو کئی ناموں سے الگ الگ راجوں میں بھی جانا جاتا ہے گجراد راجستان اتر پردیس میں اسے سیت لاسٹمی کہا جاتا ہے اسے بسوڑا بسورا اور سیت لاسٹمی بھی کہا جاتا ہے سیت لاسٹمی کا سورپ کس پرکار کا ہے سیت لا ماتا کو چیچک جیسے روک کی دیوی مانا جاتا ہے یہ ہاتھوں میں کلاش شوپ مارجن یعنی جھاڑو اور نیم کی پتے دھارن کی یہ ہوتی ہیں گدھرب کی سواری کے لیے یہ ابھی مدرہ میں بھراجمان ہے چاول کا پرسادی نے اتھپریہ ہے سیت لاسٹمی دن سیت لا ماتا کی پوچھا کہ اس سمیں انہیں خاص میٹھے چاولے کا بھوک چڑھائے جاتا ہے یہ چاول گڑ یا گھنے کے رسے بنائے جاتے ہیں انہیں سبتمی کی رات کو بنائے جاتا ہے اسی پرساد کو گھر میں سبھی سدسے کو کھلائے جاتا ہے سیت لاسٹمی کی دن گھر میں تاجہ کھانا نہیں بنتا بلکہ سبتمی کی دن چاول بناتے ہیں وہی ماتا کو چڑھا کے گھرن کیا جاتا ہے آئیے جان لیتے ہیں سیت لاسٹمی کی پوچھا ویدی کس پرکار سے آپ کو کرنی ہے سب سے پہلے بیکتی کو صبح چلدی اٹھنا ہے اس کے بعد پوچھا کی تھالی تیار کریں تھالی میں دہوی پوہ روٹی باجرا سبتمی کے بنے میٹھے چاول نمک پارے اور مٹھری آدھی رکھتے ہیں اس کے بعد دوسری تھالی میں آٹے سے بنا دیپک لیں رولی وستر اکشد حلدی مولی ہولی والے بڑکلے کی مالا سکھے اور مہندی رکھیں پھر دونوں تھالی کے ساتھ میں لوٹے میں ٹھنڈا پانی رکھیں سیتلا ماتا کی پوچھا کریں بینہ جلا ہی مندر میں رکھیں ماتا کو سبھی چیزیں چڑھانے کے بعد کدھ اور گھر کے سبھی سدشے کو حلدی کا ٹھنڈا لگائیں اب ہاتھ جوڑ کر ماتا سے پراتن کریں اور ہے ماتا مان لینا اور سیلی تھنڈی رہنا اس پرکار سے آپ کو کہنا ہے گھر میں پوچھا کرنے کے بعد مندر میں پوچھا کریں مندر میں پہلے ماتا کو جل چڑھائیں رولی اور حلدی کا ٹھنڈا کریں مہندی مولی اور وسط ارپیت کریں اس کے بعد بڑکلے کی مالاواتے کے دیپک کو بینہ جلا ہی ارپیت کرنا چاہیے انت میں واپس جل چڑھائیں اور تھوڑا جل بچائیں اسے گھر کے سبھی سدستے آنکھوں پر لگائیں اور تھوڑا جل گھر کے ہر عصے میں چھڑک دینا چاہیے اس کے بعد جہاں ہولی کا دہن ہوا تھا وہاں پوچھا کریں تھوڑا جل چڑھائیں اور پوچھن سامگری چڑھائیں گھر آنے کے بعد پانی رکھنے کی جگہ پر پوچھا کریں اگر پوچھن سامگری بچائے تو گاہ یا بھرمڑ کو دے دینا چاہیے اس پرکار سے آپ سیتلا ماتا کی پوچھا کر سکتے ہیں آئیے اب جان لیتے ہیں سیتلا اسٹمی کی کیا قطع ہے ہندو دھرمے میں پرشت قطع کیا ایک دن بوڑی عورت اور اس کی دو بہوے نے سیتلا ماتا کا ورط رکھا مانتا کہ انوصار اس ورط میں باسی چاول چڑھائے اور کھائے جاتے ہیں لیکن دونوں بہوے نے صورت تاجہ کھانا بنا لیا کیونکہ حالی میں دونوں کی سنتانے ہوئی تھی اس وجہ سے دونوں کو ڈر تھا کہ باسی کھانا انہیں نقصان نہ پہنچائے ساس کو تاجہ کھانے کے بارے پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوئی کچھ چھڑی گجرے تھے کہ پتا چلا کہ دونوں بہوے کی سنتانوں کی اچانک مرتی ہو گئی اس بات کو جان ساس نے اس بات کو ساس نے دونوں بہووں کو گھر سے نکال دیا شبوں کو لے کر دونوں بہووں گھر سے نکل گئیں بیچ راستے وہ وشرام کے لئے روگی وہاں ان دونوں کو دو بہنیں اوری اور سیتلا ملی دونوں ہی اپنے سر میں جوںوں سے پریشان تھی ان بہووں کو دونوں بہنوں کو ایسے دیکھ دائی آئی اور وہ دونوں کے سر کو صاف کرنے لگی کچھ دیر بعد دونوں بہنوں کو آرام ملا آرام ملتے ہی دونوں نے انہیں آشی رواد دیا اور کہا تمہاری گودھاری ہو جائے یہ بات سن دونوں بری طرح رونے لگی انہوں نے مہیلہ کو اپنے بچوں کے شب دکھائے یہ سب دیکھ سیتلا لیں دونوں سے کہا کہ انہیں ان کے کرموں گفل ملا ہے یہ بات سن وہ سمجھ گئے کہ سیتلا اشتمی کے دن تاجہ کھانا بنانے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یہ سب جان دونوں نے ماتا سیتلا سے معافی مانگی اور آگے سے ایسا نہ کہنے کو کہا اس کے بعد ماتا نے دونوں بچوں کو پھر سے جیویت کر دیا اج دن کے بعد سے پورے گاؤں میں سیتلا ماتا کا ورت بڑی دھوم دھام سے منایا جانے لگا تو یہ تھی ماتا سیتلا کی کتھا پوجن ویدی ورت اور شب مہورت تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی دی آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ہم اس کو دیکھ سر کریں لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کرنے تھا کیا پانے والی نئے ویڈیوز کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے پر آپ کر سکیں دھنیو